لوگ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جب 373 ہٹایا گیا وہ ایک حادثہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد کئی حادثے ہوتے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آرٹکل 373 کو جس مقصد کے لیے ہٹایا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی فرمان دلی سے آتا ہے ہماری زمین کو لے کے ہمارے ڈومیسائل کو لے کے ہماری نوکیوں کو لے کے ہمارے وسائل کو لے کے ہمارے یہاں جو قانون ہیں ان کو لے کے روز قانون بدلے جاتے ہیں تو یہ طوفان تھما نہیں دوہزار انیس کے پانچ اگس کے ساتھ بلکہ وہ طوفان ابھی بھی چل رہا ہے جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور بہت مایوس ہے اور لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم تب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک جو ہمارا خویا ہوا وقار ہے اس کو ہم بہت نہیں کرتے ہیں پہلے گفکار ڈیکلیریشن ڈاو جمہو ڈیکلیریشن اب جو جمہو میں بھی جو ہے جمہو ڈیکلیریشن کی بات کی جاری ہے اس میں لوگ جو ہے جو عام لوگ ہے وہ اس سے کیا مانے وہ تو آپ کو عام لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کو کیا مانے میرا یہ ہے کہ بی جے پی ایک گھنونا کھیل کھیل رہی ہے وہ جمہو کشمیر کو اس کو دو جسو میں تقسیم کیا ہے اب اس کو تین جسو میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری جو جمہو ڈیکلیریشن اور فلان ڈیکلیریشن اور یہ ڈیکلیریشن یہ اسے کی طرف ایک قدم ہے اور کچھ نہیں ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو باٹھنا چاہتے ہیں یہاں جو ہمارا سیکیولر کلچر ہے ہندو مسلم سکیدار اس کو پولرائز کرنا چاہتے ہیں اور جو کام جتنی یونیورسٹی جتنے سکول جتنے کالیج جتنی سڑکیں جتنا کام تب ہوا پولٹیکل پروسس کے علاوہ باتچیت کے علاوہ جنگ بندی کے علاوہ مزفر آباد روڑ کھولنے کے علاوہ جتنی نئی یونیورسٹی کھولی جی چاہے بابا گلام شاہ پاتشاہ ہو چاہے کشمیر کی یونیورسٹی ہو اسلامی یونیورسٹی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی تو وہ تین سال میں اتنا کام کی اس کے بعد موقع ملا مفتی صاحب صرف دس مینے رہے اور میں دو سال رہی ان دو سالوں میں جو حالات رہے جو مشکلات رہے اس کی وجہ سے جتنا میں دھیان دے سکتی تھی حالات پر وہ نہیں دی امر اس کے باوجود جو میں نے عوامی دربار کیے اس میں جو میں نے جو میں نے فیصلے لیے وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بہت بڑا اقدام تھا پر انفورچنیٹلی اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی سرکار گ اس لیے اگر کسی جماعت نے چالیس سال سرکار بنائی ہو اور پی ڈی پی نے کل ایک بار تین سال دوسرے بار تین سال سرکار تین سال بھی نہیں وہ نے تین سال بنائی ہو تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہمیں انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جس طرح مفتی صاحب نے پہلے تین سال میں حل کیے تھے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا کہ میں اسے یو ٹی تسلیم نہیں کرتی ہوں تو کون سا ٹریک جو ہے پی ڈی پی اپنانے جاری ہے مستقبل میں جس سے کی آپ کی پارٹی کا جو کامن مینومن پروگرام ہے اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہے ہیں ٹریک تو یہی ہے لوگوں کے پاس جانا ہے نہیں لوگوں کے پاس جانا ہے دیکھیں لوگوں کے پاس جانا ہے دیکھیں لوگ بڑی طاقت ہوتے ہیں جو جو طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے تو اس لئے میں اسی آواز کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارا ایجنڈا ہے جو جمع کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا ہے اس پہ ہم کامیاب ہو جائیں کشمیر میں ہی زیادہ پولٹیکل گروپس بنتے ہیں اس کے لئے باتچیت ہوئی ہے وہ تو باتچیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ بی جے پی والی بتانا نہیں چاہتے ہیں دنیا کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں باتچیت تو کر رہے ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے دونوں ملکوں کے وہ باہر کے ملک میں جا کے باتچیت کرتے ہیں تب ہی تو سیز فائر ہوا تب ہی تو آدمی کا جو جو چیف ہے اس نے کہا ہے کہ انفلٹریشن کم ہو گئی ہے کیونکہ جب سیز فائر ہوا انفلٹریشن کم ہوئی ہے باتچیت تو کہیں نہ کہیں چڑھ رہی ہے مگر چھپ چھپا کے کر چھپا آگری پوائنٹ ہے ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت سارے لیڈر ابھی بھی جو ہے نظر بند ہے تو اس میں اگر بات کرنا چاہیں گے انجینر رشید بھی ایک ایسا لیڈر ہے جس نے تقریباً ایک لاکھ ووٹ جو ہے پارلیمنٹ الیکشن میں حاصل کیے تھے لیکن ان کی رہائی کے لئے یا جو باقی جو سیاسی جو پارٹی کساب وابستگی رکھتے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے آپ ایس پارٹی پریزنٹ جو ہے کتنا آپ کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں مجھے امید ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ انجینر رشید صاحب کو جب ایلیکشن ہونے والے ہوں گے ان کو رہا کر دیا جائے گا کیونکہ آفتر آل وہ بھی ایک دیمکراتی پروسس کا حصہ ہے مگر اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو عام انسان ہیں جو پوالٹیشن نہیں ہیں جن کو پتھر بازی کے نام پہ پتھر باز نہیں کہ یہ پتھر بازی نہ کرے اور دوسرے الزامات لگا کے جن کو ملک کے مختلف جیلوں میں بند کیا گیا ہے اور اتنے گریب بچے ہیں وہ کہ ان کے گھر والے پیسہ جمع کر کے پھر جا کے ان سے ملاقات کر پاتے ہیں ان کی پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کا کیس لڑے تو میں ان کی مجھے فکر ہے کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ دن با دن ہمارے جیل جو ہیں برتے جا رہے ہیں ان میں لوگ نکل نہیں رہے بلکہ اندر جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا حالی میں منورٹیز کی کیلنگ کے بعد کوئی ساتھ آٹھ سو لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پکڑ دکڑ کا ماحول ہے اس سے جمہور کشمیر کا ماحول اور بھی بگڑ رہا ہے اس سے جمہور کشمیر میں ایک خاموشی تو ضرور ہے اور وہ خاموشی امون کی خاموشی نہیں ہے وہ کبرستان کی خاموشی ہے بی جی سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کیسے کرو گے آپ ملک کو آزاد کیسے کرو گے منڈیلا سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے ملک کو کیسے انگریزوں سے نجات دلاؤ گے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک ایسٹ انڈین کمپنی آگئی ہے بی جی پی ایسٹ انڈین کمپنی جو تھی وہ باہر کی تھی یہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں تو ہمیں جمہور کشمیر کو ان سے آزادی دلانی ہے بی جی پی سے آزادی دلانی ہے ہمارا ملک کے ساتھ جگڑا نہیں ہے ہمارا جگڑا ان کی سرکار ان کی پالسیز ان کی ایجنڈر کے ساتھ ہے جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی وہ گرا دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں ایک وقت آئے گا میں بار بار کہتی ہوں کہ آج بی جی پی کو گرور ہے کہ ہم بہت طاقتورے ہیں ہم نے جمہور کشمیر میں سیچویشن کو کنٹرول کیا ہے مگر ایک وقت آئے گا یہی بی جی پی والے ہاتھ جوڑ کے جمہور کشمیر کے لوگ کے پاس آئیں گے اور ان کو بولیں گے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے تینکو باری مچ اگر یہ زبا ہو جی میرے پا مکتی کرکا کرکا دیوا اس کی آشکر اس کو کارون کیا اس کو سائی میں کوڑے گا سن اس کو کات بات کریں پاڑ گول ایلیکشن کیسے ایلیکشن تلا رہا تھا انشاءاللہ سرکار دی بینے تونز سرکر دی بینے تونز سرکر دی بینے تونز دریشتی کسی کن جائے گا زیادہ کن جائے گا سکام مگر بھی کنو شایشت ہم کو بڑے مقصر ہم سے چھینی گئی ہے اس کو بحال کرنا ہے اس کے لئے مجھے بانہال یہ گیٹ پہ آپ پشویر یہ گیٹ پہ آپ جمعو یہ کنو کننش میں تونز میں قدمے درمے سخنے دوائی کھر تونز میں باجر سے ہوا مجھے اس پہ ثانی برکر انہوں شکر گزار کی ملال ایسی تاہی گئیوے واریہ مشکلہ تاہی میں باوجود ہوئی ہم شکر دیکھ ساکتا واپس واریہ وقت ہے بس چلا کتبا ہے مسوہ میں دروں ہوتے میں تو بس کل چھو اکسی جائے بڑا اگر اکی جائے نہیں پیج جائے لاغوان پیج جائے کاروان پیج جائے لاغوان پیج جائے لاغوان سن بڑا میں شبا میرے دیاو میں پانوں گارو واپس یہ کاریا انتھاک میند بے ہم دن برکر چھتی من چس باکر بے سلام کرن کی بڑے مشکل لیڈر باگ ہے مگر برکر چھپانی جائے کھڑا برکر چھو ملکی سب میرے آواز چھو سچ جمعو کشمی کے لکن انتھاک یا جمعیس میں ہمارے جو جوگرے بھائی تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی کوئی چیز ہے ہے مسلمانیں نموی ہیں تو ایک اصلاح ساری مسئلہ مگر کوئی مسئلہ حال نہیں ہوا بلکہ مسئلہات بگڑ گئے آج جمعو کے لوگ سڑکوں پہ ہیں آج دکاندار وہاں تنگ آ گیا ہے وہ بیزار ہے بیکار ہے کیونکہ باہر سے چھکے دار آ رہے ہیں چاہے وہ ہماری ریت باجری ہو چاہے وہ ہمارے ٹھیکے ہو چاہے وہ شراب کے دکانے ہو سارے پہ قبضہ کیا ہے باہر کے لوگوں میں اور جمعو کشمی کی جو نوکریہ ہے جو تھوڑی بہت تھی اس میں بھی پچاس فیسی سے حصہ باہت جاتا ہے اس لئے اگر ہم ابھی بھی نہیں جا گئیں گے یہ جو نئی نسل ہے ان کی لئے کیا چھوڑ کے جاؤ گیا جمعو کشمیر کے لوگ بہت عمل پسند ہیں یہ تشدد نہیں چاہتے نہ تشدد سہنا چاہتے نہ تشدد کرنا چاہتے مگر جو آپ نے رویہ اپنایا ہے جو آپ جمعو کشمیر کو اس جناب ویلی کو ایک ہی رنگ میں بھگوائے رنگ میں رننا چاہتے وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ گلدستہ ہے یہاں ہندو مسلم سے کسائی کٹھے رہتے ہیں اس لئے اپنے طریقے کار بدلو نہیں بدلو کہ تو مشکل آتا جائیں باروانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں کبھی اہام امسان شہریوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں یہ کیسے چلے گا میرے بھائیوں یہ نہیں چلے گا یہ تب تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جاتا ہمیں کٹھے نہیں ہو جائیں گے ہم بولیں گے ایس کیا گو اس کیا گو پرکش بہتے ہیں یہ زمین اس پر اس کارا چھے یہ زمین اس سوائے آپ کو سوان حق یہ من دریابان آپ کو اسا آپ کو سوانا کی سوانا آپ یا پر بجلی مانک کوڑ کے بنا سرسی ملکس مجھا آپ بجلی بیکار کھان چلن یا پر تکن نوجوانا روز گار چھو میں مگر اس شو بیکار اس شو تریش مجوب درسانا اس شو بجلی مجوب درسانا آپ سامنے سے ہٹ لو چلنسے مجوب درسانا سو Servال ستونگیم ٹھکا اللہ چلنسے والدین سو بھی کہ quen set سو بیng سو بیم بتPS ouv ہے ان Agriculture اللہ حیم موسیقی